صلی اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں یا کوئی حرج نہیں فی آبائی انہا ان کے باپوں کے بارے میں ولا آبائی ابنائی انہا ان کے بیٹوں میں ولا اخوانی انہا ان کے بھائیوں کے بارے میں ولا ابنائی اخوانی انہا اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں میں بھتیجوں میں ولا ابنائی اخواتی انہا اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں میں یعنی بھانجوں میں ولا نسائی انہا اور نہ اپنی مذہبی عورتوں میں اپنی عورتوں میں اور نہ ان کی عورتوں میں یعنی دینی مذہبی عورتوں میں ولا ما ملکت ایمان ہنہ اور نہ ان میں جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ یعنی ان کی مملوکہ کنیزے ان کی مملوکہ کنیزوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تو اپنی مذہبی عورتیں دینی مذہبی عورتوں سے پردہ نہ کرنے میں ورنہ کافرہ عورت کافرہ سے پردہ ہی کیا جائے فاجرہ جو فاسقہ ہے بے حیاء جو گھومتی ہیں اس عورت سے ایک نیک عورت کا پردہ ضروری ہے اس کے سامنے کوئی ایسا آزا اوزو نہ کھولے وہ جو اس کے لئے رسوائے کا باعث ہو وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اللہ سے ڈھرتی رہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے یہ آیتِ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب پچھلی والی آیتیں ہوئی کہ پردہ کریں تو کچھ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ تو کیا عورتیں اپنے باپوں سے بھی پردہ کریں تو کچھ یہاں استثنات کیے گئے کہ عورتوں پر اپنے باپوں اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بھتیجوں اپنے بھانجوں اور اپنے دینی عورتوں اور نہ اپنی مملوکہ کنیزوں سے پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اللہ سے ڈھرتی رہیں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے غلام ہیں تو غلاموں سے تو ہے نا یہ عورت ہاں تو اتَّقِينَ اللَّهُ اور اللہ سے ڈھرتی رہیں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے اتَّقِينَ فِلِ عمر ہے جمع مُنَّ حَذِر اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَيْمَانُوا صَلُّوا عَلَيْهِ اُن پر سلام درود و سلمو تسلیمن اور خوب سلام بھیجو اُن پر درود خوب سلام بھیجو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اَيْمَانُوا عَلَوَا اُن پر درود اور خوب سلام بھیجو ایک بار پڑھ لے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم یہی ہے درود و سلام دونوья مفهوم تقریباً ایکی ہوتے ہیں تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بات مرتبہ یہ بھی کہا گیا جس مجلس میں آپ کا نام لیا جائے اُن پر آپ پر ضرور درود پڑھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس کے سامنے لیا جائے ضرور دنا پڑھے وہ بخیل ہے اب یہ فرشتے اور اللہ سلام درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ یہاں اس ٹیم پڑھنا آئے تو جب دل میں آئے تب شروع کر دیں تو یہاں کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا اللہ نے کہ اس وقت پڑھنا آئے البتہ یہ ہے ناپاک جگہوں میں نہیں پڑھنا ہے لیکن چلتے پھرتے اگر آپ ہیں تو آپ پڑھتے رہیں لفظ صلات کی نسبہ اللہ کی طرف ہو تو اس سے رحمت نازل کرنا ہوتا ہے فرشتوں کی طرف نسبہ تو رحمت کی دعا کرنا ہوتا ہے اور ایمان والوں کی طرف ہو تو اس کا دعا رحمت اور پرندوں کی طرف ہو تو تصویح دہلیل مراد ہوتا ہے ایمان والوں سلو علیہ صلیح صلیح امر ہے اور سلیمو تسلیمان یہ مفول ہے مطلق و تسلیمان سلام بھیجو بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِيْنَا یہاں اس سے مراد جو ہے ایسے کام کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور رسول کو تکلیف دینا یہ حقیق تکلیف ہے تو ستاتے ہیں یا کسی طرح سے ان کے بارے میں تانو تشنی کرتے ہیں تو رسول کو تکلیف ہوگی تو اللہ کو اس طرح سے ناراضگی کا سبب بنے گا پھر اسی طرح آگے آیت میں نبیوں کے ساتھ مومنوں کا ذکر کیا گیا جس طرح سے رسول کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے اسی طرح مومنوں کو تکلیف دینا نبی کو تکلیف دینا ہے کیونکہ وہ ان کے پسندیدہ بندے ہیں پسندیدہ ہیں تو اب یہاں نبیوں کے ساتھ بعد میں مومنوں کا ذکر کیا گیا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو اب یہاں پر یہ عادہ باب افعال سے ہے عادہ یعیدو عاددہ مادہ ہے مضافع سلاسی تیار کرنے کے معنی میں اور مہینہ اہانہ یحینہ اہانتن باب افعال سے یہ بھی ہے مہین اس میں فائل ہے زلیل کرنے والا اور یہاں پر یعیدو نا اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ عادہ نا اور باب افعال سے ہے یعیدو نا عزیون مادہ ہے محمود الفاہ ہے اور ناقص یائی ہے لعنہ یلعنو باب فتحہ یفتو سے فعل ماضی واحد مذکر غائب محمود الفاہ اور ناقص یائی ہے وَالَّذِينَ يُعْضُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوْ فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمَ مُبِينًا اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بِغَيْرِ مَقْتَسَبُوْ بغیر کچھ کیے ہوئے انہیں تکلیف دیتے ہیں یعنی بغیر اس کے جو انہوں نے کچھ کمایا ہو یعنی مراد کوئی کام کیا ہو غلط کام کیا ہو یا کسی کو ستایا ہو اس کے بدلے میں اگر تکلیف دیں تو الگ بات ہے لیکن بغیر کوئی کام کیے ہوئے انہیں مومن عورتوں اور مومن مردوں کو تکلیف دیتے ہیں فَقَدِهْتَمَلُوا بُهُتَانًا وَإِسْمَ مُبِينًا تو انہوں نے بہتان اور واضح طور پر گناہ کو اٹھا لیا واضح کھلنم کھلہ گناہ کو اٹھایا بہتانن تو انہوں نے بہتان اور جھوٹ اور وَإِسْمَ مُبِينًا اور واضح طور پر واضح گناہ کو کھلنم کھلہ گناہ انہوں نے اٹھا لیا تو وہ لوگ جو مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بغیر مقتصبو بغیر کسی کام کیے ہوئے بغیر کوئی کام کیے ہوئے انہیں تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کو اٹھایا ایک تصبو معنی ہوتا ہے اس کا اصل کمانے کے معنی میں ہوتا ہے بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کمایا ہو تو اب یہاں پر کسبن مادہ ان کا بہتان اتمالو باب افتیال سے ہے جمع مذکر غائب ہے حمل مادہ ہے بہتان جھوٹا جھوٹا کسی اوپر بہتان لگانا اور اسم مبینہ اسم مانے ہوتا گناہ جمع آسام ہوتی ہے مبین باب افال سے مبین اسم فائل تو نبیوں کو بعد مومنوں کا ذکر آیا لہذا ان کو بھی تکلیف دینا یا رسول کو تکلیف دینا ہے تو اب یہ جو ہے کسی کو ستانا جیسے حضرت بلال کو ستایا گیا اور دیگر کچھ اصحاب کو ستایا گیا بہت بڑا تو اب ان کو ستانا گویا کہ رسول کو بھی تکلیف دینا ہے اب یہاں سے فرمایا جا رہا ہے اے نبی آپ اپنی بیویوں سے وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ کہ وہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں مِنْ جَلَا بِيْوِهِنَّ اپنی چادر کا کچھ حصہ ڈالے رکھیں کہ آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں یا لٹکائے رکھیں اپنے اوپر مِنْ جَلَا بِيْوِهِنَّ اپنی چادروں کا کچھ حصہ ڈالے رکھیں ذالی کا عدنا یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ انہیں پہچانا جائے فَلَا يُعُزَيْنَا تو انہیں تکلیف نہ دی جائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والا بی جو ہے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے مومنوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ ڈالے رکھیں یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائے تو انہیں تکلیف نہ دی جائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب یہاں پر کل یا زواجی کا آپ فرما دیں اپنی بیویوں سے زوج کی جمع بنات بنتوں کی جمع نسہ امراتوں کی جمع من غیری لفظی ہے اور یدنینہ علیہنان معنی ہوتا ہے یدنینہ ادنہ یدنی یہ باب افعال سے یدنینہ جمع موننس غائب لٹکانے کے معنی میں ڈالنے کے معنی میں ٹھیک ہے اور اس کا مادہ ہوتا ہے دنون مادہ ہوتا ہے ناقصِ واوی اب یہاں پر آیا جلا بیوی ہنہ اس کا معنی ہوتا ہے چادر من طویز کا ہے تو میں اپنی چادر کا کچھ حصہ ڈالے رکھیں جلا بیو جمع آتی ہے جلا بیوی کیا ہے جلا بیوی یہ جمع ہے اور چادرِ واحد جلواب ہیں واحد اور ہنہ ضمیر جمع موننس غائب ہے مضافلے ہیں ذالکہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ دی جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں اور باندیاں دونوں باہر نکلتی تھیں قضاء حاجت یا کسی دیگر ضرورتوں کے لیے تو یہ جو ہیں اپنے بدن کو چھپائے رہتی تھی اور بدن پہ دوپٹہ ہوتا تھا لیکن چیرے پہ نہیں ڈالے ہوتی تھی تو اب اس سے کیا ہوتا تھا جو شر پسند لوگ ہوتے تھے وہ باندھیوں کو یہ تھا کہ باندھی جو ہیں پتہ جل جاتا تھا دور سے اگر وہ دوپٹہ نہ ڈالے ہوئی ہے سر پر تو وہ باندھی ہوتی تھی تو اب اس لیے بعض لوگ کبھی ایسا ہوتا تھا دھوکے میں چھیڑ دیتے تھے شریف عورتوں کو بھی تو کہا گیا کہ امتیازی فرق رکھیں دونوں اپنے درمیان تاکہ دور سے ہی پہچان لیا جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں تو کوئی جو ان کی طرف دسترازی نہ کرے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باندھیوں کو چھیڑنا جائز تھا مطلب یہ کوئی پرسند ہے تو چھیڑ دیتے تھے تو اس سے فرق رکھا گیا تاکہ وہ آزاد عورتیں جب نکلیں تو اپنا یہ چیز کا التدام کریں اب یہاں پر فَلَا يُوزَيْنَا کہ انہیں تکلیف نہ دی جائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ بابِ فالسے ہے جب امونس غائب ہے لَإِلَّمْ يَانْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَتِ لَنُقْرِيَنَّكَ بِهِمْ سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے بیماری کونسی والی کفر کی منافقت کی بیماری ہے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَتِ اگر وہ باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں اکسائیں گے ان کے خلاف تو ہم ضرور تمہیں اکسائیں گے ان کے خلاف سمہ لا یجا ویرونہ کا پھر وہ تم میں تم پھر وہ نہیں ٹھہریں گے تمہارے پاس مدینہ میں اللہ قلیلہ منگر تھوڑائی یعنی یہ منافقین وغیرہ جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے مسلمانوں میں ارے کہاں تم لڑنے جا رہے ہو مارے جاؤ گے قتل کر دی جاؤ گے اور تمہاری بیویں بیوہ ہو جائیں گی اور تمہارا گھرواں لڑ جائے گا اس لیے گھر میں رہو مار جاؤ گے اس طرح کر کے ان کو حوصلہ شکنی کرتے تھے اور جنگ سے رکھتے تھے تو یہی فرمایا گیا کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور شہر میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم کیا کریں گے تمہیں ان کے اوپر اکسائیں گے اور پھر وہ تمہارے تمہارے پاس جگہ نہ پائیں گے اس میں ٹھنا ٹھائیں گے تمہارے پاس اس شہر میں مگر تھوڑا ہی تو اب یہاں لائل لم ینتہی اگر باز نہ آئے انتہا ینتہی واو افتیال سے اور نہیون مادہ ناقے سے یائی دن کو بھی لوگ ہیں بیماری ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَتِي اَرْجَفَ يُرْجِفُ اِرْجَاف تو مرجفونا اس کا معنی جو ہے جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں بابِ فال سے واحد مرجف ہیں لَنُغْرِيَنَّ كَبِهِمْ تو ہم ضرور آپ کو اکسائیں گے مسلط کر دیں گے لَنُغْرِيَنَّ لَام براءِ تاقید ہے بابِ فال سے لَامِ تاقید بنوی تاقید سقیلہ جمع متکلم سُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ پھر وہ تمہارے بارے اندر نہ ٹھائریں گے تمہارے پاس مگر تھوڑا ہی جاورہ يجاورہ بابِ مفعالت سے فیلِ مزارے جمع مذکر غائم جاورت پھر یہ ہوا کہ جو بنی قرائزہ کے یہود وغیرہ تھے ان سب کو مدینہ سے باہر کر دیا گیا مَلْعُونِينَ اَئِنَمَا سُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا وہ اللہ کی رحمت سے دور کی ہوئے لوگ ہیں مَلْعُونِينَ مطلب لعنت کیわ اللہ کی رحمت سے مدور کی ہوئے لوگ ہیں اَئِنَمَا سُقِفُوا جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں اُخِذُوا پکڑے جائیں وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا اور انہیں کھل کر گنگن کر اب یہ آیت کریمہ کا اگر کوئی قرآن پاک میں ایسی آیتیں تو ہر آیت کا کوئی پسے منظر ہے جس موقع محل سے ہوئی ہے اب قرآن پاک میں آیا فَحَسُرُوا وَقُودُوا لَمْ كُلَّا مَرْسَدْ فَقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْسُوْجَتْتُمُونَ مشرقوں کو پکڑو قتل کر دو جہاں پاؤ اب دیکھے کہا ارے دیفو کیسی آیت کریمہ ہے جہاں پا ہم لوگ مارنے ہوں دیا جا رہا ہیں تو یہ کیا اس کا ایک پسے منظر ہے وہاں کے لیے کیا آپ کوئی مار رہا کسی کو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور کی ہوئے لوگ ہیں جہاں کہیں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں وَقُتِلُوا تَقْتِيلَا اور کھل کر مارے جائیں مراد گن گن کر مارے جائیں کام منافقین یہ جھوٹی خبریں پہنانے والے ملعونینہ ہیں وہ لعنت کی ہوئے لوگ ہیں اس میں مفعول ہے لعنہ یلعنو تو ملعونین لعنت کی ہوئے لوگ ہیں ائی نمہ سوقفو جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں اخیدو پکڑے جائیں وَقُتِلُوا تَقْتِيلَا اور انہیں گن گن کر قتل کر دیا جائیں جہاں کہیں بھی پائے جائیں ائی نمہ میں ائی اسمائے شرط میں سے ہے اور ماں جو ہے اس پر آگیا ہے اخیدو اور اب سوقفو باب سمیہ اسمہو سے ماضی مجھول ہیں اخیدو اخذ یاقذو نصر انسلو سے اخیدو جمع مجھول کا سیگا جمع مذکر غائم وَقُتِلُوا تَقْتِيلَا اور گن کر قتل کر دیا جائیں کھل کر ان کو قتل کر دیا جائیں قَتَّلَ يُقَتِّلُوا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلُوا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَا یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے یہ اللہ کا دستور چلا رہا ہے ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے گزر گئے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَا اور اللہ کی طریقے میں دستور میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے یعنی ایسا نہیں ہے کہ منافقین کو مارنے کا حکمہ بھی دیا جا رہا ہے بلکہ اللہ کا یہ دستور ایسے جھوٹی خبر پہلانے والوں کے بارے میں پہلے سے چلا رہا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ اللہ کا دستور ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گزر گئے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور ہرگیس تم اللہ کے طریقے میں دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگے تو اب یہاں بھر سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ اللہ کا دستور ان لوگوں میں جو ان سے پہلے گزر چکے قبلو پر زمہ کیوں آیا ہے کیا مظافر ہوتا خَلَوْ جَمَع مُذَكَّر غَائِب ہے خَلَا يَخْلُوْ سے اور خَلَوْ مَادْدَا ہے ناقِسِ وَاوِی ہے وَلَنْ تَجِدَا اور اللہ کے دستور میں تم کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤگے بدلہ یبدلو تبدیل بابِ تفیل سے مذر ہے وَجَدَا يَجِدُو ذَرَبَا يَذْرِبُو سے اور پھر وہ تم میں نہیں ٹھہریں گے جاورت مجاورت بابِ مفالت سے پھر وہ تم میں نہیں ٹھہریں گے مدینہ میں تمہارے پاس مغر تھوڑا ہی دن سلوہ للحبیب سلوہ اللہ علیہ وآلہ